محمد عصیم ادراک رکھتے ہوئے سرف نظر کر رہی ہیں کیا یہ وہ وقت نہیں ہے جب تمام سیاسی جماعتوں کو دانشوروں کو متحد ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کے مسائل کو مل کر حل کے اداسے کے اسی پر آج کے پروگرم میں ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر وزی مختل صاحب نے آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مسلم لیگ نواز سے رانافظر صاحب میمر قومی اسمبلی ہیں ائر مارشل ریٹائر شاہز الفقات صاحب پاکستان دیریہ کے انصاف کے نمائنگی کر رہے ہیں وجہات مسعود صاحب کولم نویس ہیں ماروخ ترجیہ کار ہیں وجہات مسعود صاحب کیا باقی سیاسی جماعتیں ان حالات کا ادراک نہیں رکھتی یا پھر ادراک رکھتے ہوئے سرف نظر کر رہی ہیں ان مسائل سے ملکہ یہ خیال ہے عظیم آپ کا شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا ادراک ہے ایسے نہیں ہوتا سیاسی جو قیادت ہے وہ بہت بالی ہے پاکستان کی لیکن میرے خیال میں وہ پریزنر ہو گئے ہیں ایک مفروضہ رائے آماما کا اور جو جس طرح سے ڈسٹریکشن ہوتی رہی ہے جس طرح سے ڈیٹریکشن کی جاتی رہی ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کی خوف زدہ ہو گئے بھائی ان کو نظر آ رہا ہے لیکن سمہاو وہ ویسی لیٹ کر رہے ہیں پروکیسٹینیٹ کر رہے ہیں فیصلہ لینے میں اور عوام کو یہ بتانے میں کہ مسائل کیا ہیں وہ کتاہی سے کام لے رہے ہیں مثلا یہ دیکھئے جوزی عثم صاحب کے وہ جو ایس ایس پی سی ای ڈی تھے کراچی کے قتل کے بعد جو ہے وہ کل سینلڈ میں اس پر بات ہوئی ہے ہمارے رہنما کیا کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ ایڈنز نے کیا کہا کہ کب تک ہم یہ جنازے اٹھاتے رہیں گے اب حکومت طالبان سے بات کرنا کا فیصلہ کر لے سبحان اللہ بھئی یہ بات جن سے کرنا جا رہو وہ کر کیا رہے ہیں ہمارے ساتھ چودی نصال علی خان صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہے کیا فرمایا انہوں نے کہ نشاندہ ہی ہو گئی ہے اس پندے کی جس نے جو ہے یہ کام کیا ہے تو سبحان اللہ جاؤ پھر کر لو اس سے مذاکرہ جس نے یہ کیا ہے خان صاحب ہمارے مسائل کیا ہیں ہمارے مسائل ہیں پاکستان کی معیشت اور ہمارا مسئلہ ہے درشت گردی کا اور ہمیں پاکستان کی بینلکوامی ساتھ جو ہے اسے بحال کرنا ہے یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہم ایکسپشنل نہیں ہیں ہم پہ وہی اصول ذابطے لاغو ہوتے ہیں جو دنیا کی باقی قومت یہ تین بنیادی مسائل ہے نا نفس صاحب ان بنیادی مسائل کا آپ کو علم نہیں ہے یا پھر حل نہیں مل رہا لیکن میرا فیال ہے کہ جیسے انہوں نے کہا علم سب کو ہے جس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو حکومت ہم ایک حکومت کی پارٹی ہیں اور حکومت میں آگئے ہیں اور سیاسی جماعتوں جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ مچورٹی اور یہ شعور ہونا چاہیے کہ حکومت کے جو اتنے بڑے چیلنجز ہیں ان کو وہ سپورٹ کریں نہ کہ حکومت کو وہ ڈسٹریکٹ کریں اور اپنی پوائنٹ سکورنگ اور اپنے چھوٹے چھوٹے ایجنڈے کے اوپر اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے ہر اس چیز کو جس میں کمی واقعہ ہو یا جس میں کمزوری نظر آئے اس کو بجائے اس کو ایجیٹیٹ کرک کیا جا رہا ہے نہ کہ اس کے اوپر سلوشنز دیے جا رہے ہیں انہوں نے بڑا صحیح کہا کہ سینٹ کے اندر جو ڈیویٹ ہوئی بڑی مچور نہیں تھی لیکن یہاں پہ پورے سینٹ کو کہنے کی وجہ ہے آپ ایڈنٹی فائی کریں کہ کس نے کیا کہا اور وہ کس کونے سے بات کر رہا ہے تو آج پاکستان کے جو بے شمار مسائل ہیں چیلنجز ہیں پاکستان کی ایکانومی بڑی کمزور ہے اور تمام ریاستوں کی ریڈ کی ہڈی اس کی ایکانومی ہوا کرتی ہے اور جب آپ نے اگر پولیس کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے اگر آرمی کو مضبوط کرنا ہے آپ نے ٹیرررزم کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ سارے آپ کی ایکانومی سے وابستہ یہ انڈیکیٹرز ہیں اور ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو آج چیلنجز ہیں اس کے اوپر ایک بہت بڑی سپورٹ چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہونے کے بعد ایک میچورٹی آئی لیکن جو پارٹیاں اس چارٹر آف ڈیموکریسی سے باہر ہیں آج اگر وہ ہڑکوں کے اوپر دھرنے دے رہی ہیں آج اگر وہ نیٹو ایگزٹ کو نیٹو سپلائی کہہ رہی ہیں پاکستان کی پیمنٹس کو رکوانے کی کوشش کر رہی ہیں صرف اس لیے کہ سٹنگ گورنمنٹ کو وہ لیڈ ڈاؤن کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مچورٹی ہے آن 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 پارٹ آف سرٹن پارٹیز اور ہمیں ابھی بڑا سفر کرنا ہے پولیٹیکل مچورٹی سات مہ آپ کو گزر گئے ہیں کچھ ترجیحات کا تعین ہوا ہے کہ پہلے کس مسئلے کو آپ نے ٹیک اپ کرنا ہے بلکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا اولین ترجیح ایکانومی ہے اور اس کے اندر بجلی اور گیس ہے ان دو سیکٹرز کے اندر ہم نے سات مہینے کے اندر حیران کن کام کیا ہے اور ہمیں اس کے اوپر بڑی اپریشیشن مل رہی ہے نہ صرف کہ چھتیس ہزار میگا وارٹ کے بجلی کے پروجیکس ایڈنٹیفائی ہو گئے ہیں ان میں سے بیشتر کی اوپر کام شروع ہو گیا ہے گیس کی کمی پاکستان کی انڈسٹری کو مفلوج کر کے رکھا ہے جس سے لوگوں کا روزگار منسلک ہے جس سے پاکستان کی ایکسپورٹس منسلک ہیں ہم نے گیس کا آکے پلانٹ کنسٹرکشن کراچی میں شروع ہو گئی ہے اور الحمدللہ ہم نے نومبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ ہم گیس جو ہے لیکویفائیڈ نیچرل گیس ایمپورٹ کریں گے یہ ہماری اولین ترجی ہے لیکن یہ کہتے ہوئے ساتھ ہم ریلوے پہ بھی کام کر رہے ہیں ہم سولر انرجی پہ ہم ہاسپیٹلز پہ ہر شعبے میں کوشش ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس مول کے حال ایمپورٹ کرنا تو کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے انڈیجنس ریسورسز کو کہاں تک آپ نے ایکسپلائٹ کیا ہے یا کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں انڈیجنس ریسورسز جو آپ اگر گیس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کوئیلے پہ کام تیز ہو رہا ہے آپ کا ایک ریسورس گوادر پورٹ ہے جو آپ کی کامرس اور آپ کی لوجسٹکس کو بہتر کرے گا اس کے اوپر چائنیز پاکستان پہنچ چکے ہیں آپ کے جو گیس کے فیلڈز ہیں ان کے اوپر ایک سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس ایریا کی سیکیورٹی کو اور ان سب کاموں سے پہلے ہمیں عام چاہیے پاکستان میں دہشتگردی نہیں ہونے چاہیے اس کے لئے آپ نے کیا کام کیا اس پر آپ سے بات ہوگی لیکن شاید الفقار صاحب حکومت صحیح سمت میں جا رہی ہے اور آپ ڈیٹریکٹ کر رہے ہیں دیکھئے ڈیٹریکٹ کا مطلب ہے کہ ہم جو ان کے جائز کام ہیں ان میں رکھنا دے رہے ہیں مگر ابھی جیسے اب اس میں اگر ہم نے جیسے کہا طالبان سے مذاکرات کر لیں یا کچھ بات کر لیں لیکن پیس کی آپ کو جو بھی پرائس دینی پڑے آپ کو دینی پڑے گی یا دینی چاہیے اس میں کوئی ایسی ایگو کی بات نہیں ہونی چاہیے میرے خال میں یہ اس قسم کا آفر شاید الفقار صاحب میں ماضی کی بات تو نہیں کرتا لیکن ریسنٹ پاسٹ میں جنرل نیازی کا جو خون ہوا وہ خون ہم معاف کر دیں چہدری اسلم کے جو لوہکین ہیں ان سے ہم کہہ دیں کہ ریاست کمزور ہو گئی ہے ہمیں مذاکرات کرنے ہیں ان درندوں سے ان جانوروں کے ساتھ نہیں جی نہیں جو کریمینلز ہیں وہ کریمینلز ہیں اس کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایک پولیسی ہوتی ہے ایک پرنسپل ہوتا ہے گورنمنٹ کا ایک پولیسی ہونی چاہیے کہ جی امن امن کیسے ہوگا اگر آپ ایڈنٹیفائی کریں گے کہ جی کون لوگ ہیں جو جو سب کچھ کر رہے ہیں کیا گورنمنٹ کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اگر پتا ہے تو پھر ان کو پکڑنا بھی چاہیے مگر یہ جو آفر کرنے سے کیا ہوا ہے کوئی سامنے نہیں آیا مگر کچھ ایسے ٹرائیبلز ہیں جو آئے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو طالبان نہیں ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے اوپر فوج بھی ایکشن لے رہی ہے ڈرون بھی حملے کر رہے ہیں اور طالبان نلیدہ ہمارے اوپر مسلط ہیں تو کم از کم ہمارے ساتھ بات چیت کریں ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایک کچھ تھوڑا سا مطلب اس خطے کے جو فاٹا کی بات کر رہا اس پیسکلی کراچی کی بات نہیں کر رہا فاٹا کے ایریا میں ایک کچھ رستہ نکلے گا اگر وہاں کی لوکل پاپولیشن دیکھیں ہمیشہ سے وہاں پہ لوکل جو پاپولیشن انہوں نے ہی پیس رکھا آپ کی فوج یا پولیس نے نہیں کیا وہاں پہ تو وہ سسٹم کو اگر آپ کسی طرح سے لا سکتے ہیں بیچ میں تو وہ ہو جائے گا دوسرا جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اس میں ہم نے دھرناک اس لیے دیا تھا کہ جب یہ ڈرون اٹیکس کے اوپر وہ اس لیے نہیں کہ نیٹو سپلائی بند کرنے کا اس کا تھا ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ صحی طرح سے مس ملک کو چلائیں اکانومی کو چلائیں تو آپ کو ایڈ کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے اکنومک ایکسپرٹس نے ہمارے تنگ ٹینکس نے آپ کو فگرز دی ہوئی ہیں اسی طرح سے ہم نے کوئی بھی نہ پارلیمنٹ میں نہ پارلیمنٹ کے باہر گورنمنٹ کو ہٹانے کی بات کی ہے یہ خود mid term election election کی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ دھمکی دے رہے ہیں ہم نے تو کوئی دھمکی نہیں دی ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہم نے تو election کے result جو تھے وہ accept کر لیے تھے election ہم نے accept نہیں کی تھی وہ ابھی بھی کوٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے نادرہ والا بھی resign کر گیا ہے وہ جو judges تھے یہ بھی عجیب معاملہ ہے ہم نے election کے results کو تسلیم کر لیا election کو تسلیم نہیں کیا in the interest of peace in the interest of continuity in the interest of the running of the country the government ہم نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے جگڑا نہیں کرتے ہم ساڑکوں پہ نہیں آتے چلیں ٹھیک ہے جو بھی حق کریں اور اسی طرح سے اب جیسے پختونخواہ میں KPK میں ہماری حکومت ہے ہم ہمیں بھی وہی مسائل ہیں جو noon leakوں ہیں ہمارے مسائل کو مختلف تو نہیں ہے تھوڑا سا وہاں پہ زیادہ ہے یہ جو terrorism کا ہے مگر ایک طرح سے تو ہم بھی حکومت میں ہیں تو یہ کہنا کہ ہم divert کر رہے ہیں ان کو روک رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آئیں مل کے کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر آپ ساتھ میں سڑکوں پر بھی نکلاتے ہیں نہیں جی وہ ایک principal issue ہے and I think اس پہ ہمیں کرنا چاہیے کرنا پڑے گا کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اسی مختل صاحب اتحاد کی ضرورت ہے لیکن ہم انتشار کا شکار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اولاں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو issue آج آپ نے چھیڑا ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور ہم ایک ایسے گرداب کے اندر فسے ہوئے ہیں کہ نکلنے کے لیے بہت زیادہ ایک جرتمند ویجن کی اور فیصلے کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایکانومی بہت بڑا ہمارا ایک مسئلہ ہے لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ جو جس کے نتیجے کے اندر ہم اس ایکنومک کولیپس کے اندر ہیں وہ ہے ترم جس نے ہر چیز کو مفلوش کر کے رکھا وایا اس حوالے سے اب دیکھیں جس ملک کے اندر اس طرح کے امن ومان کی صورتحال ہوگی فورن انویسٹر کوئی نہیں آئے گا اور یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ملک کے اندر سے جو سرمایہ دار ہیں اپنا سرمایہ لے کے باہر چلے گئے ہیں اب یہ ٹیررزم کیوں ہے اس ریجن کے اندر اس کے ڈانڈے جو ملیں گے وہ نائن الیون سے ملیں گے نائن الیون کے بعد جو ایک بالکل نئی دنیا بنی ہے اس میں جب فیزیکلی امریکہ نیٹو الائیز کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اس کے بعد سے یہ ریجن بلکل پاکستان اور افغانستان بلخصوص اس میں یہ حالات و واقعات بن گئے ہیں اور اب تو گورنمنٹ کے جو اپنے ادارے کہتے ہیں کہ سو ارب ڈالر یعنی سوہ سو کھرب رپیہ اس غریب ملک کا جو ہے اس نام نہاد دہشرگردی کی جنگ کے اوپر لگا ہے اب یہ خود یہ جو دو تین ایپی سیز ہو گئی ہیں جس کے اندر ایجنسیاں بھی آن بورڈ رہی ہیں اس کے اندر باقیدہ یہ خود پریزنٹیشن جو ہے ایجنسیز کی طرف سے آئی ہے کہ ففٹی نائن گروپس ہیں ٹی ٹی پی کے تحریک طالبان پاکستان کے اور اس میں سے بہت سارے ایسے گروپس ہیں جو فورن ایجنسیز کی پیٹنائزیشن کے اندر اس ملک کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کا ایک میس بناو ہے اس میں بہت حمد کے ساتھ فیصلے کے لئے کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بلاخر یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو دہشتگردی کی جنگ ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے ہماری جنگ نہیں ہے اور ہمیں اسے باہر نکلنا چاہیے اور اس کے لئے سمجھتے سارے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو تیہ کیسے کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مینسٹریم پارٹیز ہیں ان کے ہیڈ سکول نے اور آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے چیف کو بھی آن بورڈ کریں اور میں اس سے آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے یہ امریکہ کی جنگ ہے وجات مصور صاحب میں پہلے بات مکمل کروں بات یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کیسے شریک ہوا انیس سو اٹھانوے فروری میں ایک فتوہ دیا گیا جس پہ پاکستان کے ایک ایسے شخص کے دسخط بھی ہیں جو پاکستان میں آج بھی آزاد پھیل رہا ہے ٹھیک ہے جس میں یہ کہا گیا کہ امریکی فوجی اور سویلین رجٹمنٹ ٹارگٹ ہے اور یہ فتوہ جو ہے جو اسوامہ بن لادن صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ایشو کیا تھا ٹھیک ہے ہم نے نائن الیون کے بعد افغانستان کے ان لڑنے والوں کو کس خوشی میں اپنی زمین پر آنے کی اجازت دی ہم نے کس خوشی میں یہ کہا کہ وہ فیڈم فائٹر ابھی جہلو میں جائیں فیڈم فائٹنگ ہے تو افغانستان میں جاگے کریں وہ ہماری زیادہ پہ آئے ہم نے ان کو جہاں پہ رہنے کا موقع دی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں عظیم صاحب فضلاللہ صاحب جو اب طالبان کے رہنماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں تشریف لے آئے ہیں tell me کہ ہم پاکستان میں کیا افرٹ کر رہے ہیں to target that man and to take care of him کیا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں کیا ہم نے عبداللہ محسود کو مارا کیا ہم نے دیتاللہ محسود کو مارا حکیم اللہ محسود کو مارا نیک محمد کو مارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لولی پوپی کرنا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ ہم نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارا حساس آئے یہ ہماری لائیبیلیٹی ہے mistake has been made by we people and therefore it is our war because our people have been killed چالیس ہزار لوگ امریکہ کے نہیں مرے پاکستان کے مرے اور میں حیران ہوا ہوں کہ ہمارے بھائی ایر ماشر صاحب اس نے سوج بوجھ والے اور اس نے محترم انسان ہے وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں بھی جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے کر لیجئے لیکن ماف کیجئے گا یہ ایک قائم بزار نقطہ نظر ہے they people want to take occupation of پاکستان یہ ایکزسٹانشل مسئلہ ہے میں اپنی جان دے کے اپنی قوم صاحب بن چاہتا ہوں ہم اپنی بچیوں کی حضورت کی حضورت ہمیں فواد چوہتری نے بھی جوائنٹ کیا ہے پاکستان people's party کی نمائنگی کریں گے فواد چوہتری پروگرم میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہر طرف انتشار ہے اور سیاسی جماعتیں بھی انتشار کا شکار ہیں اتحاد کی ضرورت ہے لیکن اتحاد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا پاکستان کے جو اہم مسائل آج کے پروگرم میں ایڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ دہشتگردی کا ہے ڈاکٹر وسیم اختر صاحب جو جماعت اسلامی پنجاب کے امیر ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ اگر ہم امریکہ کی جنگ سے نکل جائیں تو پاکستان سے دہشتگردی ختم ہو جائے گی سب سے پہلے تو وسیم اختر صاحب سے پوچھنا ہے کہ امریکہ کی جنگ سے ان کی مراد کیا ہے مجھے نظر آپ یہ جائیں کہ نائن الیون نائن سوری میں میں اپنی بات کو کمل کر لوں جو پہلے بات یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ کہیں کہ نائن الیون کے بعد ہمیں امریکہ کے خلاف افغانستان یا طالبان کا مرنہ عمر کا ساتھ دینا چاہیے تھا تو میں سٹیٹیز سے بلکل متفق نہیں ہوں پاکستان کے کہنے کے اوپر انقاعدہ نے وہاں پر حملہ نہیں کیا تھا یہ انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا اس کے کونسیکوینشز وہ خود بھوک دیں گے ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے ہماری جنگ ہماری جنگ جو ہے وہ اس لیے بن رہی ہے کہ طالبان پاکستان میں ایک ایسی شریعت کا نفاظ چاہتے ہیں جو پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف ہے جو عالم اسلام کے مسلمانوں کے خلاف ہے اور یہ خاصی ہوتی شریعت ہے یہ جنگ امریکہ کی تھی القائدہ کے خلاف طالبان کے خلاف تو یہ جنگ ہی ہماری ہے اس میں تو دو رائے ہی نہیں ہیں امریکہ کی جنگ جو کہتے ہیں یہ تو ٹوٹل کنفیوز کرنے والی باتیں ہوتی ہیں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے امریکہ یا کسی اور سے یہ ہماری اپنی جنگ ہے اور ہم نے لڑنی ہے تو خواد چوہدری بن طالبان اور اٹوار بن پاکستان تو ہم ان سے مزاقرات کی بات کیوں کر رہے ہیں اس لیے ہم ان سے مزاقرات کی بات کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی تحریف انصاف اور نون لیگ جیسی کنفیوز لیڈرشپ سے ہیں انہوں نے پاکستان کی لیڈرشپ پاکستان کے لوگوں کو ڈیوائٹ کر دیا ہوا ہے یہاں پہ ایسے ہی اٹھتے ہیں روز ہمارے بندے مارکے جانے جاتے ہیں یہ پیچھے سے مزاقرات کریں ایک مزاقرات کے لیے مجھے سب سے پہنے تو یہ بتائیں نا ہم ریسید کرنے کو کیا تیار ہے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ تیار کہ ہم دیں گے کیا ان کو وہ جو بلاوز نے اپنی سپیچ میں بلاوز صاحب نے بات کی ہے ہمارا آئین بات دو تیار ڈال دو کون بات دے دو ٹھیک ہے مزاقرات کر لیں ان تینوں کے بعد مزاقرات کر لیں خواہ صاحب یہ ذرا بتا دیں پانچ سال آپ کو گورننس ملی ہے آپ نے اس میں کیا کیا آپ نے کون سے پنجابی میں میں کہوں گا چانچاڑے نجڑے تسی اب آپ باتیں کر رہے ہیں پانچ سال آپ کچھ نہیں کر سکے آپ اس ملک کو معاشی طور پر تباہ کر کے گئے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ آپ نے لائن ہو کے انا رو کر کے اس ملک کے اندر آپ نے اقتدار لیا ہے ملک کو تباہی اور بربادی کے دانے پہ پہنچانے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے میرے بھائی اب جب وہ پولیسے میں روٹ گئے ہیں تو بڑی باتیں آپ کو سکتی ہیں جب آپ کے پاس اقتدار تھا آپ کے پاس اقتدار تھا آپ کے پاس امام افتار تھا اس طرح کے لوگوں کو پڑھتے تھے ہم تو ٹیوزیوں اخباروں میں باتیں کریں ہم کے داشت گردی کے باتیں ہرام ہیں جو واقعات ہوتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں تمام لوگ القائدہ کے اور تمام لوگ طالبان کے جمعہ سے سانگواروں کے گھروں سے نکلتے ہیں ان کے اوپر تو پاکستان کی ریاستر بے باس ہے ان کو اوپر سے ملکی منور حسن نے جو بیان دیا تھا اس کے بعد آپ بتائیں اس ملک میں کوئی بنجائش رہ گئی ہے آپ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں اتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ بے بس نہیں ہے بہت سمجھداری کے ساتھ آپ معاملات کو چلانے کی کوشش کی جاری ہے میرے بھائی فواد حضری فواد حضری ڈاکٹر بیسی مغزر hold on this very point رانا حضر صاحب ابھی تک ہم اسی بنیادی نکتے پر بحث کر رہے ہیں جہاں پر آٹھ سے دس سال پہلے ہم کھڑے تھے کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے اس جنگ میں ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تیرہ سال ہو گئی ہیں ایک طویل عرصہ ہے تیرہ سال کا جس میں چالیس ہزار سے زائد قیمتی جانے ہماری ضائع ہوئی ہیں سو بلین ڈالر کے قریب ہمارا نقصان ہو چکا ہے لیکن بحث آج بھی وہی ہے کہ اس جنگ میں ہم رہیں نہ رہیں نکلیں تو کیسے نکلیں جنگ کریں تو کیسے کریں دیکھیں ہم حکومت میں ہیں اور ہماری پریارٹیز بڑی کلیر ہیں پاکستان کے اندر ایک مائنورٹی میں ایک مائنورٹی اس لیے کہوں گا کہ الیکشن ریزلٹ ثابت کرتے ہیں کہ ایک مائنورٹی ویو ہے کہ طالبان مسلمان ہیں اور ان سے پاکستانی ہیں ان سے نیگوشیئٹ بھی کرنا چاہیے ہم وہ اپورچونٹی کو بھی اویل کرنا چاہتے ہیں ہم اس سیکشن آف سوسائیٹی کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پوائنٹ آف یو کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں لیکن ہم اپنی جنگ بھی لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے ملک کا دفاع بھی کر رہے ہیں ہم نے حالات کی بہتری کی طرف بھی کام کر رہے ہیں کچھ چیزیں ویزبل ہو رہی ہیں کچھ چیزیں انویزبل بھی گورنمنٹ کر رہی ہیں جس کو یہ تو بڑی عجب بات ہے اکثریتی جماعت ہونے کے ناتے حکومت میں آپ بیٹھے ہیں اور وہ جماعت جو اقلیت میں ہیں جن کے پاس چند ایک نشستیں ہیں ان کی خواہشات کا پہ احترام کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو حرص آپ کو اس ایشو کے اوپر یہ ایک نیشنل ایشو ہے یہ ایک کنٹیجیس ایشو ہے یہ ایک گوریلا وارفیر کا ایشو ہے ایک ہیومن بومز کا ایشو ہے آپ کو کنونس کرنا ہے قوم کو اب اس جہاد کے اندر سب کو ساتھ لے کے جانا ہے آپ ایک سیگیمنٹ آف سوسائیٹی جو 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 جس کو ہم ریلیجیس کہتے ہیں مانتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو کو بھی سیٹسفائی کرنا حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی انکلینیشن ان کے ساتھ زیادہ ہے یہ ایک بڑا ہی بڑا ہی پچیدہ معاملہ ہے اس کے اندر ایک ون سائیڈیڈ ویو نہیں ہو دیا جا سکتا ہم اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت نے حد تل وسا کوشش کی وہ لوگ اگر نہیں مانیں گے تو ہم اس ریلیجیس سیگیمنٹ کو ساتھ لیں گے کہ اب بتائیں رہا سب جمہوریت میں تو اکثریتی رائے کو دیکھا جاتا ہے اکثریتی رائے اگر یہ ہے کہ ان طالبان کے ساتھ جنگ کی جائے ان کا کلک ہمت ہی جائے then you have to go for it جناب نہیں مانتا کہ اکثریت کس کی ہے اکثریت کس کی نہیں ہے آپ کو ان سے ڈائلوگ کرنا ہے بیٹھ کے بات کرنی ہے یعنی ہم ان سے ڈرتے ہیں ہم ان سے ڈر کے بیٹھ جانا جائے گی کہ وہ خود کچھ کمبار ہے وہ اکثریت کو اقلیت کو نہیں سمجھنا خود کچھ کمبار کبھی سپورڈ آ گیا آدمی ڈائلوگ کر کے ہی سمجھاتا ہے ہم نے چالیس ہزار جانوں کی قربانی دی ہیں جہاد اقواہ ہوتا ہے ایک اقواہ کار ہوتا ہے بیسیوں لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر جو ہے وہ پوری ایک سٹیٹ ہوتی ہے لیکن ڈائلوگ تو بمبا اس سے ہائی جائے کرتے ہوتے ہیں تو یہ ایک طریقے کار ہوتا ہے اس میں سے نکلنے کا ہم اس حل کی طرف جا رہے ہیں جس کی آپ شاید نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ اب یونی لیٹرل ایکشن ہو جانا چاہیے اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے ہم نے ان کو دعوت دی وہ دعوت سیبٹاج ہو گئی ڈرون حملے کی وجہ سے کس نے کی امریکہ نے کی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے یہ بلکل بلکل وہ سیبٹاج ہوئی جیسے ہوئی اب اس کو ہم ریوائب کر رہے ہیں اور اس معاملے کو حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے اس کے اوپر تمام پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے اے پی سی کے جو فیصلے ہیں اب جا کے دیکھیں ڈرون حملوں کے اوپر جو آج احتجاج ہو رہا ہے دو سو بمباریاں پاکستان کے اندر ہو چکی تھی ہزاروں لوگ شہید ہو چکے تھے اس کے بعد ڈرون آیا ڈرون نے ہیومن بوم کا امریکہ نے ہیومن بوم کا توڑ نکالا ڈرون حملہ اور ڈرون کے ساتھ جو کلیٹرل ڈیمیج ہے آج منیمائیس ہو گئی ہے پچھتے تین چار ڈرون حملوں کو آپ دیکھیں ڈرونز پاکستان کی فیور میں ہیں ڈرونز جو ہیں تو شاید ہم بھی ان کو استعمال کریں رنیس صاحب مجھے ایک بریک کے طرف جانا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس اہم نکتے کے پر گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے جس طرف رنیس صاحب نے اشارہ کیا کہ ڈرونز پاکستان کی فوج کی پاکستان کی حکومت کی پاکستان کے عوام کی مدد کر رہے ہیں اگر ڈرون حملے پاکستان کی فیور میں ہیں تو پھر ان کے خلاف احتجاج کیوں بریک کے بعد بیونہ لائنس میں ایک بار پھر صاحب کو خوش آمدد کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے میمبر قومی اسمبلی رانا افصل صاحب نے الابوریٹ کیا کہ ڈرونز پاکستان کی فیور میں ہیں شاید الفکار صاحب اگر ڈرون حملے پاکستان کے عوام کی پاکستان کی فوج کی پاکستان کی حکومت کی مدد کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہیں ہماری جنگ ہے یا امریکہ کی جنگ ہے کیا یہ جنگ 9-11 کو شروع ہوئی کیا ہم اس سے پہلے جنگ کی حالت میں تھے اگر یہ 9-11 کو شروع ہوئی ہے تو پھر یہ کس نے شروع کی ہم نے تو نہیں شروع کی تو پھر یہ کیسے ہماری جنگ ہو گئی بھائی سمپل ایک لوجک کی بات کر رہا ہوں اچھا دوسری طرف دیکھیں یہ طالبان کا بڑا ایک میں کہہ نا بہت ہی کنفیوز قسم کا اور بڑا ہی سپریڈ آؤٹ چیز ہے جب آپ ایک جنریک ٹرم استعمال کرتے ہیں جی طالبان کیا کراچی میں پنجاب میں اور جگہوں پہ سب جگہوں پہ یہی طریقے طالبان کر رہی نام تو اس کا آتا ہے مگر یہاں تو ایک لائن آڈر سیسٹر تو ذمہ تاری قبول کرتے ہیں شاید علی فرکار صاحب جناب وہ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو شو کریں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہے افلاتون ہے یعنی اسامہ بن لادن کو ایک بہت بڑا ہیرو بنا دیا کس نے بنایا امریکہ نے بنایا نا پہلے اسامہ بن لادن کا نام شاید سنا ہوگا آپ نے مگر اس کو اتنا بڑا لارجر دن لائف جیسے کہتے ہیں بنا دینا یعنی کیونکہ ان کو ضرورت تھی کہ ایک ایڈنٹیفائی کریں کہ جی دشمن ہے تو یہ دیکھیں یہ بڑی اس کے لیے روائی تھی کہ آپ کو پورا ایک پورا الہدہ پروگرام چاہیے ہوگا مگر اس کو ایک جنری کس میں نہ یوز کریں تالیبان جب آپ کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا فیفٹی نائن وہ ایڈنٹیفائی ہوئے میں ہے اس کے علاوہ بھی ہوں گے تو یہ حکومت کا جو کام ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا امن اب امن اگر ان سے بات کرنے سے ہوتا ہے یا ان کو تھپڑ مارنے سے ہوتا ہے تو دونوں چیزیں آپ کو ٹرائی کرنی پڑیں اتنے سالوں سے آپ نے ایک روٹ لیا کوئی ریزلٹ نکلا اس کا کچھ نہیں نکلا تو کیا اس میں کیا حرج ہے اس میں کیا برائی ہے آپ کی کیا انہاں کا مسئلہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں جی آئے آکے بات کرنے جو آپ کی جس نے شاید الفیکار صاحب ہم جب کہتے ہیں بات کرنے کی تیار نہیں ہے میں ان کی باتوں کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے یا کمال ہے یا پاکستان کیا چھوٹا سا کوئی کمرہ ہے جس کے اوپر وہ قبضہ کر لیں گے کوئی اکل کی بات کریں پاکستان کو مرگیوں کا ڈربہ ہے کہ جس کے اوپر قبضہ کر لینا ہے یعنی آپ آپ بھی ان کو اتنا شرع بڑھا چاہ رہے ہیں دیکھیں ساری بات آکے ختم ہوتی ہے ایک چیز پر اگر آج حکومت چاہے کہ یہ مسئلہ ختم ہو تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا حکومت کی پاور کا آپ کو اندازہ نہیں ہے جناب اگر حکومت ایک دفعہ ارادہ کر لے تو یہ تو تحس نحس کر دے گی ان کو مگر مسئلہ یہ ہے کہ جی حکومت جو ہے ان کی بھی ہوتی ہے جناب میں اب معذرت کے ساتھ کسی کو تحس نحس بات چیت کے ذریعے تو نہیں کیا رہا دیکھتا اگر پولیٹیکل ویل دیکھیں بات وہ تب کرے گا جب اس کو پتہ کہ میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے یعنی یہ بھی کلیر ہونا چاہیے یعنی ساری بات ایک پالیسی کیا جاتی نا جی کہ یعنی you know کہ میں کر سکتا ہوں مگر یہ اب آپ کی بڑائی ہے کہ بھئی دیکھو ایک موقع دے رہا ہوں تمہیں اگر آپ بات کرتے ہو اگر آپ لائن پہ آ جاتے ہو اگر آپ قانون کی پاسداری کروگے اگر آپ آئین کی پاسداری کروگے تو ٹھیک ہے کتنے بندے مزید مرنے کا موقع ہمیں دینا چاہیے دیکھئے یہ ایک ایموشنل سائٹ پہ آپ چلے جاتے ہیں بیسیکلی میں کہوں گا فاتح کے بعد جتنا بھی ہے نا وہ سب کے سب آپ کو لائنڈ آرڈر میں گلنے چاہیے آپ کو اجزلی سے ہو جائے فواد چودری صاحب فواد چودری صاحب مزید موقع دینے چاہیے تالیبان کو دیکھنے چاہیے کہ وہ بات سیت کے لئے یہ تیار ہوتے ہیں یا نہیں یہ تو تالیبان اپولوجسٹ کی تنکنگ ہے نا ہم پہ جو تالیبان اپولوجسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ اور موقع دے دے اور بندے مار دے یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور کے اوپر تالیبان کی فلوسفی سے حمدردی رکھتے ہیں اور ان طرح کی جو اس طرح ان کے جو کارنامے ہیں ان کو سرات دے ہیں یہ تو سارے وہ لوگوں کی اوپر مسلمن جماعتیں بھی ہیں اور زب کچھ بھی ہے یہی تو ہماری کوشش ہے کہ انتشار نہ ہو مسئلے کا حل لکھ لے فبار سب پلیس کریں یہ جس طرح آگے اپنا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ منورٹی بھی ہوئے جماعت اسلامی جیسی جماعتیں جو ہیں ان کو ریجکٹ کیا ہے لوگوں نے ظاہر ہے کہ ان کو کبھی بھی پذیرائی نہیں ملی اور آئینا بھی ملنے کا ان کو چانس نہیں ہے نیازہ یہ چاہتے ہیں ملیکنٹ سلوشن نہ رو نہیں کر سکتے نہ بھائی نہ کبھی کریں گے نہ رو انشاءاللہ پاکستان کے مفاد میں آپ کر لیں نہ رو کہ کیا پاکستان میں ہم اس طرح کی جو 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 ایٹرپکیشن ہے شریعہ کی وہ کو ہم پاکستان میں لگا سکتے ہیں ہم نہیں لگا سکتے دائلوگ کریں آپ بلکل دائلوگ آپ کرتے ہیں لیکن آپ کس طرح سے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ آئیڈیالوجکلی انہیں اکیلا کریں گے پھر آپریشن کریں گے پھر جو پچ جائیں گے ان کے ساتھ دائلوگ کر لیں گے پاکستان کے میں آپ یہ کر رہے ہیں بات یہ ہے پاکستان پاکستان کے خلاف جو پاکستان کے خلاف نبردازمہ ہیں ہم متحد کیسے ہوں متحد کوئی نہیں ہوا کرتے یہ تو منورٹی ویو ان کے جو ہے وہ تو رہنا ہے یہاں نہ ایٹی سیز کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے پولیس و حکومت کی کچھ کس وقتی ہے کہ جو بڑی اپسیشن پارٹیز ہیں تو پارٹی مکمل سبورت کر دی ہے حکومت کو ان معاملات میں ان کو مکمل جو ہے ابھی اچھا فواد جس کو آپ منورٹی ویو کہہ رہے ہیں جس کو آپ منورٹی ویو کہہ رہے ہیں وہی سے یہ بھی سوال آتا ہے کہ آپ دس سال سے ایکشن ہی تو لے رہے تھے اس ایکشن کا نتیجہ کیا آپ کو چونیاں کسا ہے اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی بات یہ ہے جو آرمی چیف نے ہمارے کل جو ایکشن جو آبھی جو آرمی چیف کے تو بہت پریز کرنا چاہیے ان کی جو سکللز دیئے انہوں نے جو انہوں نے چورلی اسلام کی شہادت کی حکوم پر اکنالج کیا ہے پھر جو اعتزاز ہمارا جو بچہ شہید ہویا اس کو جو طرح سے آرمی میں جا کے گارڈ اور پالر دیش گیا ہے یہ بہت آرمی چیف نے سمبولکلی اپنے کلیر وین کا ثبوت دیا ہے اور اس طرح کے جو اس ہے معاملات وہ ہمیں آگے لے کر کے چلنے کے اور مجھے بہت امید ہے موجودہ آرمی چیف سے بھی اور نواز شریف صاحب کی جو فورن پالیسی ہے وہ بھی بلکل میں اس سے اگری کرتا ہوں جو انہوں نے ریچ آوٹ کیا ہے فانستان کو اور انڈیا کو یہ دنیا کے طور کے اوپر ریجنل ایشو ہے صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے ہمیں ریجنل کی پاورز کو ساتھ لے کے جلنا ہے انشاءاللہ جیتنا ہے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہے رانب صلی اللہ پاکستان بیبلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے جو سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے آپ بھی یہی رائے رکھتے ہیں کہ ان طالبان کے خلاف ایکشن ہونے چاہئے آرمی چیف کا اپیننن بھی ہمارے سامنے آگیا ہے اب آپ کو کس کی ضرورت ہے دیکھیں ایک سلور لائننگ ایک امید کی کرن جو نظر آئی ہے ابھی امریکہ جا رہا ہے طالبان کی جنگ تھی کہ بیرونی لوگ یہاں کیوں آکے جنگ لڑ رہے ہیں ان کا وہ ایشو کافی حد تک ریزول ہو جائے گا امریکہ کے جانے سے ہمیں چاہیے کہ ان کو جانے دیں اور یہ ایک آنے والے وقت میں جب امریکہ چڑا جائے گا تو طالبان کا اس جنگ لڑنے کا جو بنیادی نکتہ تھا اس کا جنگ جوئی کا وہ نکتہ ختم ہو جائے گا امریکہ کے جانے تک ہم انتظار کریں دیکھیں ہم تو بات ان سے گفتگو کی دعوت ہم خفیہ طریقے سے بھی ان کا دعوتیں دے رہے ہیں ہم اوپن لی بھی دعوت دے رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ پاکستان کے آئین کو وہ تسلیم نہیں جو ان کے چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ ہو بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس بہت ہی شدید مسئلے کے اندر ان کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیحت دے کہ اس ریاست خدادات کے لیے جس کے اندر اتنے زیادہ مسلمان ہیں ان کے اوپر وہ بھی سوچیں کہ وہ کیا حاصل کر سکیں گے یعنی ریاست اب تبلیغ کرے گی دیکھیں حکومت تو حکومت کا حکومت تو کے پاس تو جیسے اے ماشیل صاحب نے فرمایا کہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے لیکن طاقت کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی بڑی دانی لیکن جب ضرورت پڑے گی تو اس طاقت کا استعمال ہوتا کیا میاں صاحب مولا فضلاللہ کو ناشتے کی میز پر بلائیں گی انہیں پائے کھلائیں گی اور نصیحت کریں گی دیکھیں جی ٹائمنگز کے اوپر گورنمنٹ کو پش نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ کے پاس بہت سی باتیں ہم پبلک میں کر سکتے ہیں بہت سی باتیں نہیں کر سکتے گورنمنٹ اس رسپونسبل گورنمنٹ ہے گورنمنٹ عوام کی بنائی ہوئی حکومت ہے اس پہ اعتماد کریں اس کو ہیلپ کریں کہ اس معاملے کو پاکستان کے لیے ہیلپ کریں بجاہت مسعود صاحب لوگ حکومت کے مدد نہیں کر رہے یا پھر حکومت اپنی مدد آپ نہیں کر رہے لوگوں کو حکومت کی مدد کرنی چاہیے یہ اصولی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں نے تو پی ایم ایل ایم کی مدد کی وہ بوٹ دیا بوٹ دیا لیکن یہ کہ دیکھیں نا پی 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 ایم ایم اے ایم پی واضح طور پر اس معاملے پر پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے ہونا کیا ہے بھئیہ جس کے ہم ایکشن کہہ رہے ہیں نا میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا سادہ طریقے سے بیان کیا جائے کہ جی کوئی تھرنٹ نہیں ہے اور جی لائن آرڈر کا ایشو ہے لائن آرڈر کی ایشو کی کیفیت تو یہ ہے میرے بھائی کہ ہمارے ریٹائر ہونے والے آرمی چیف اپنے گھر نہیں گئے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھے جی ایس کیو کے اندر بھائیہ بھائیہ اس میں کلیر کلٹ تھریکٹ ہے ہمارے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس آپ نے جو سیکیورٹی ڈیمانڈ کی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں میری ارد سننی جی اس ملک میں تو میرے بھائی جناب علی وہ لوگ اس ملک میں ایک شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے اگر یہ کہنا چاہتے ہیں وہ ان کی شریعت ہے وہ ان کا ورج點 ہے وہ تو بھائی اس ملک کے رہنے والے جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ اس کو مسلمان ہی بھی نہیں سمجھتے اور وہ مسلمان ہونے سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان خود کو نہیں کہتے انہیں وہ جینا کہا دینے وہ مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتے انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کمال ہے اور میں آپ سیلز کروں کہ حکومت کی خوف کی بنائی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو پاپولیزم کے ذریعے مقبولیت پسندی حاصل کرنے کے لیے رائعہمہ کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جس سے ان ایکشن ہوگا انہوں نے سوالکے بھی آجنا معصوم لوگ مارے گئے معصوم لوگ مارے گئے اور بھائی یہ جو ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں یہ جو ہزارہ مارے جا رہے ہیں انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا جنگ میں اچھا آپ قانون کے مطابق ان کے خلاف کاربائی کیجئے جنگ ہوتی پھر انڈیا کے سپائیوں کے ساتھ بھی جب وہ ہم پہ حملہ کرتے تھے وہ ملاقلات کرنے چاہیئے تھے وہاں جا کے چیف سر سے بٹھا دینا چاہیے جنگ ہو رہی ہے بھائی جنگ ہو رہی ہے اس پہ ہمارے لوگ مار رہے ہیں ہماری زمین پہ قبضہ کیا 35 لاکھ لوگ فارٹا میں رہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ جو مریض ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کا کیا انتظار ہے وہاں پہ کیا سڑک سر انیس سو اٹھانے میں اس کی اکتیس لاکھ عبادی تیس سارت جنسیوں کی آپ دیکھیں جو کچھ لوگ نکلے بھی ہوں گے چلے 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 لکھ یا سیر بانشتر فرمائے ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ہاں جو چھوٹے موٹے تلازے ہو جاتے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے بچیوں کی تعلیم کا کیا ایشو ہے ڈرنگنگ وارڈر کا کیا ایشو ہے سیوریس کی وہاں پہ کیا کیفیت ہے کیونکہ ہم وہاں پہ موجود نہیں ہیں اگر ہم وہاں پہ موجود ہوتے تو ڈرون حملوں میں مرنے والوں کی نام ہمیں ادھر ادھر سنہ ملتے ہیں ہمیں حقوباً پتایا کرتی کیونکہ ہم وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں انہوں نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا کمال کی بات ہے کہ ہمارے لوگ 65 لاکھ جیسے وہ جرگمال لی ہیں ان کے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے جیسے رانہ صاحب نے صحیح فرمایا امریکہ تو جا رہا ہے یہاں سے اس کے بعد کیا ہوگا میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ہم یہی اسی ملک میں رہتے ہیں ہم کہیں باہر سے نہیں آئے اس کے بعد بھی یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا یہ ایگزسٹنچ لڑائی ہے پاکستان will have to decide that this kind of thing cannot be tolerated within a nation دکھر مسیم وقت صاحب اب تو فیصلہ کرنے کا وقت ہے سوچنے کا وقت نہیں ہے دیکھیں جی دونوں چیزیں درکار ہیں آپ کو بات بھی کرنا ہے اس سوچ تو آپ نے بہت دیا ہے آپ کو ایکشن بھی کرنا ہے لیکن دیکھیں نا پورے ایشو کو اچھی طرح اس کی تمام مڈالیٹی سمجھ نہیں کی دور ہوتا ہے اب آپ دیکھیں لاہور میں ریمان نیویس نے دو ہمارے بندے لاہور یہ شہید کر دیئے امیجیٹلی جب سے اپریہنڈ کیا گیا اسی روز جو تفتیش ٹھوڑی بہت وہ کر سکا ہے جاک صاحب میں میری بات کن لیں دیکھیں اگلے دن اس کا تذکرہ آپ ہر مقام پر ہر پلیٹوپ پر کرتے ہیں کوئی زبندے جنہوں نے چالیس ہزار افراد کو مارا اس کو دیکھنا ہم ان کی مضمت کرتے ہیں جو یہ خودکش بمبار ہیں جو دھماکے کرتے ہیں ہم شدید مضمت کرتے ہیں یہ کوئی اسلام کے مطابق نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں آپ ان کے خلاف لڑنے کے لئے تیار ہیں ہم تیار ہیں میں جو ایشو کو جو کہہ رہا ہوں ایشو کو میں ریزولف کرنے کی بات کر رہا ہوں ریمن ڈیویس کے پاس تیس سمیں تھی خودکش بمبار کا نیٹورک چلایا تھا ابھی پشرہ مینہ جو خبر ہے کہ امریکن بیسی کا ایک اہلکار ہے پشاور میں اس کی گاڑی میں سے اسلحہ اور بارود جو ہے وہ نکلا ہے یہ چیزیں ہشا پہ جاتی ہیں کیونکہ وہ طاقتوار ہیں اوپر سے آ کے ہمارے اوپر دباؤ ڈال خودکش بمباروں کا نیٹورک ریمن ڈیویس اور اس سے ریمن ڈیویس چلا رہا تھا اب ریمن ڈیویس کی جگہ اور امریکی ان خودکش بمباروں کے نیٹورک چلا رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے تو پھر طالبان جو خودکش بمبار پیدا کرتے ہیں وہ بھی پھر ریمن ڈیویس اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں امریکن ملکاروں کی گاڑی میں سے جب اسلحہ بارود اس ملک کے اندر ڈاکٹر مسیح وقت صاحب سوال یہ ہے کہ طالبان جو پاکستان میں بدمنی پھیلا رہے ہیں کیا وہ بھی امریکی ایجنٹ ہیں میں آپ کو کیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنی ایجنسیوں نے بریفنگ دی ایجنسیوں نے 59 گروپس آف طالبانز آر اپریٹنگ سم آر بینگ پیٹنائز بائی دی فورن ایجنسیز اینڈ سم آر بینگ پیٹنائز بائی دی آر ایجنسیز یہ اتنا اتنا آسان سادہ ایشو نہیں ہے سوالے تھے اس کے اوپر تھنڈے دل کے اوپر بیٹھ کے پورا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے جہاں ایکشن کرنا ہے ایکشن ہونا چاہیے جب صاحب ریمن ڈیویز کو پاکستان میں کوئی شخص پسند نہیں کرتا نہ ہی وہ امریکی جو پاکستان میں خود کچھ بمباروں کا نیٹ وک چلا رہے ہیں ان کو پسند کر رہتا ہے اور نہ ہی کوئی ان طالبان کو پسند کرتا ہے جو امریکی ایجنڈے کو پاکستان میں پورا کر رہے ہیں طالبان امریکی ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں میں نے آپ کو کہا کئی گروپس جہاں وہ امریکن ایجنسیز آپریٹ کروارے ہیں پھر ان گروپس کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے ہمیں لڑنا بھی چاہیے ہمیں بات بھی کرنی چاہیے معاملے کو آپ نے ریزولف کرنا ہے اب تو جماعت اسلامی بھی اس نکتے بار پہنچ گئی ہے کہ طالبان پاکستان کے حق میں نہیں ہیں بلکہ امریکی ایجنڈے کو پاکستان میں پرسیو کرتے ہوئے پاکستانیوں کی ہلاکت کا موجب بن رہے ہیں مجھے آج بڑی خوشی ہوئی امریکی ایجنڈز کے خلاف تو ہمیں لڑنا چاہیے مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ان کی بات سنکے ریمن ڈائیویس کا جو ساغہ تھا وہ ایکسپوز ہوا میں پارٹلی ان کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں پنجاب حکومت نے جرت مندانہ اکرام کیا گرفتار کیا عدالت میں پیش کیا بدل خون کا بدلہ انہوں نے ادا کیا وہ لے گئے لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہوئی کہ وہ جو پروجیکٹ جو پرویز مشرف نے شروع کیا تھا جو ویزے لگوا کے یہ ایجنٹ آتے تھے پاکستان میں وہ پورا پیکج بند ہوا اور کئی سو بندہ امریکن جو تھا پاکستان سے جو ویزے لے کے آیا تھا یہ ہلیکاپٹر سے اوپر سے نازل نہیں ہوئے تھے ان کو پاکستان میں آنے کی دعوت پاکستان بیسی نے ویزہ دیا تھا وہ پروجیکٹ پرویز مشرف کا ریپ اپ ہوا اور وہ بند ہو کے ہم آگے چلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم امریکہ کی مداخلت کسی صورت قبول نہیں کرنا چاہتے ہمارے حق میں نہیں ہے اور لیکن ہر چیز کا الزام بھی ہم امریکہ کے اوپر نہیں دے سکتے اچھا فعاد چوہدری آج کے پروگرام میں ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان بیبلز پارٹی تو پہلے سے ہی ایک پیج پر تھے کہ طالبان کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنی چاہیے آج جماعت اسلامی بھی یہ ایڈمیٹ کر رہی ہے کہ طالبان امریکی ایجنٹ ہیں اور ان کے خلاف بھی لڑنا چاہیے جن کو طالبان جن کو امریکہ پیٹرنائز کر رہا ہے کمپلیکٹ کر رہا ہے بھی دیکھیں نا انہوں نے بھی بات کر دی ہے کہ ویزہ لے کر امریکن ایجنٹس یہاں پہ اپریٹ کر رہے ہیں یہ بڑا کمپلیکٹ سیشو ہے جی فواد یہ ہیلڈی ڈیویلپمنٹ ہے کہ اب جماعت اسلامی بھی یہ سمجھتی ہے کہ طالبان امریکی ایجنٹ ہے اور ان کے خلاف لڑنا چاہیے پہلے تو میں یہ وسیم اکتر صاحب ٹائپ باتیں سنکے بندہ سر پکڑ لیتا ہے کومن سنس کی کوئی دور دور تک کوئی جو ہے وہ بات نہیں ہوتی وہ مر رہے کل وہ مر رہے چودری اسلام پہ حملے میں وہ کیا گورا مر رہے یہاں پہ جو سویسیٹ ٹیک ہو رہے ہیں کہ ہندو اور وہ سارے یورپین مر رہے ہیں سارے آپ کے مدرسوں کے لوگ وہ وہاں پہ پھٹ رہے ہیں سارے آپ کے مدرسوں کے ٹرین ہیں کیا فضول باتیں کر رہے ہیں امریکہ کا وہ ہے پانچ سال کا کیا گئی ان کا کوٹل جو ہے کومن سنس سے کوئی لوجک کا کوئی تنلو کی نہیں ہوتا جی وہ غریب باتیں کرتے ہیں کرفیوز کرتے ہیں آپ کو پانچ سال کا کون بھی نہیں دے سکتے حقیم اللہ محسوس جب تک مرہ نہیں تھا مجھوز میلا کر کے مدرس روڑ کر چلے گے آپ پانچ سال ہمیں چھوڑ دیا بات سنو بات سنو بات یہ جب کرتا تھا حقیم اللہ محسوس جب تک مرہ نہیں تھا وہ امریکی اجیر تھا جس دن اس کو ڈرون ہو گیا اس دن وہ پتا جنادی شہیر ہے ان کے اس کا مولیبی مدبر کا اور ان کا جماعت اسلامی والوں کا انتہائی مطلب کنفیوز نیریٹیو ان کا ان لوجیکل نیریٹیو اور تباہ کل نیریٹیو جس کی مضمت کی نہیں جس کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے آپ اپنی پانچ سال ہمت کی سنانی چاہیے پہلے پانچ کی امپارٹنس کے اوپر بات کر رہے ہیں لڑنے کی ضرورت اس کے علاوہ کہ آپ ان سے لڑے اور کوئی حال ہی نہیں ہے دوسرا حال ہی کوئی موجود نہیں ہے اس کے لئے آپ کو لڑنا پڑے گا آپ نے ہمیں جوائن کیا وجاہت مسود صاحب ائر مارشل لیٹائر شاہد ذلوکار صاحب رانا افزل صاحب راکٹر وصیم اختر صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ پروگرام کے لئے اپنے وقت نکالا ہمیں کسی بھی قسم کے کنفیونس سے اب باہر نکلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا ہوگا اور وہ فیصلہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے حق کے لئے بہتر ہونا چاہیے محمد عظیم کو اجازت دیجئے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی الان کے بعد